پتنی نے ہی ساتھ سوئے پتی کی ہتیا پریمی کے ساتھ مل کر کی تھی پولیس نے معاملے کا خلاصہ کیا ہے مرتک کی پتنی اور اس کے پریمی کو گرفتار کر لیا ہے جمعیز علی کے سونو تھانا شیطر کے بارٹان گاؤں میں پتنی کے ساتھ سوئے پتی کی ہتیا کا معاملہ بیتے شکروار کو سامنے آیا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اگیات اپرادیوں کے دوارہ گھر میں خوز کر رات دو بجے اشوک یادف کی ہتیا کر دی گئی ہے اس معاملے میں اشوک یادف کی پتنی سیما دیوی لگاتار پولیس اور پریجنوں کو گمراہ کر رہی تھی وہ لگاتار بیان دے رہی تھی کہ اسے کچھ نہیں پتا رات میں چھے سے ساتھ کی سنکھیا میں آ کر اگیات لوگوں نے میرے پتی کی ہتیا کر دی ہے کیا آپ کا آنپا کے سامنے حملہ ہوا ہے تو کیسے حملہ ہو کیسے پرار کیا آپ کے پتی کے پر ہاں میں آپ کو چھون گئی رہی ہو باپا آپ جب پلنگ پہ ہی وہ حملہ کیا ہے وہ حملہ کی کسے کیا ہے کون ساتھ کیا تھا وہ دیکھیں ہوں گے نا کیاڑ جو ہوا آپ نہیں دیکھیں آپ کا آنکھ تو کھولا ہوا تھا نا نا جے دائیو دل کو کم لاؤڑ کے سوٹا لے لیے میں یہاں پوٹا بو آ چھے لے دائیو دل کے تائیو کر ہاں تھا پکل یہ کائن کا کہل گئے تو جب ایک تین کائن کا خوب باری رہا لگل گئے دیکھیں کچھ لے تو دیکھ لیے ہو سکتے کی دیکھ لاتا دیکھ لیے کہ یہ گھٹا کے آنپ ہم ٹانگی چھے لے لے تانگی چھے لے اور اور گھٹا 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 میں آروکہ کرو آنپ کچھ نہیں دیکھ لیا لیکن اس معاملے میں اشوک یادف کے پتا اور اس کے بھائی لگاتار آروپ لگا رہے تھے کہ اشوک یادف کی پتنی کا عویت سنبند کسی کے ساتھ چل رہا تھا جس کو لے کر گھر میں لگاتار ویواد ہوتا رہتا تھا پریجنوں کا صاف کہنا تھا کہ ہتیا کی گھٹنا کو انجام اشوک یادف کی پتنی نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر دیا ہم لاپنے پریمی کے ساتھ مہارا کسی مہارا کسی مہارا تانگی تک کٹ دیا تروائر سا کٹا کچھل کٹا چھوڑا کٹا پرائی کٹ دیا ہمارا پہ جس سے ان کا غلط سمند ہے وہی ان سے کرویا ہے ان کو شاید یہ میرا بھائی اس کو ٹھنے لگتا ہوگا نہیں لگتا تھا اور اس کے ساتھ بہت بڑا بیواد بھی اور لڑائی جگڑہ اپس میں ہمیشہ ہوتے رہتا تھا ہمار پیٹ گرا گری کیسے لیے مطلب اسی آبیت سمبندھ کے معاملے میں بھی اور آپس میں بھی اس کو کھانا نہ دینا میں اس کا بات نہ ماننا بچے کو کچھ نہ پروریس کچھ نہ کرنا جیسے من پیسے رہنا وہ بولتی تھے ہم کو کھانا دو یہ کھانا بھی نہیں دیتا تھا ممی اس کو کبھی کبھی کھانے دیتی تھی کھانا بھی نہیں دیتا تھا اور وہ در موبائل چھپا کر رکھتا تھا اور بات کرتا تھا ان سے اور انہی سے ان کا سرہ سمبند ہے اور اس کو کبھی اس نے نہیں کیا ایک دو بار بھولا بھی کہ ہم کو تم سے مطلب نہیں ہے مجھے دو لڑکا ہے تم کچھ بھی ہو جاؤں مجھے مطلب نہیں اشوک یادف کے پتا مہندری یادف کے لکھت شکایت پر پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے ہتیا کی گھٹنا کا خلاصہ کر دیا پولیس جانچ میں یہ پایا گیا کہ اشوک یادف کی ہتیا اس کی پتنی سیما دیوی اور اس کے پریمی پنٹو یادف نے مل کر کی اشوک یادف کے ہتیا کی آروں پہ پولیس نے اشوک یادف کے پتنی سیما دیوی اور اس کے پریمی پنٹو کمار کو گرفتار کر جیل پھیس دیا ہے دیناک چھے دس تیس کو کھرک دو بجے راگلی میں سوچنا ملا تھا کہ گرام بارہ ٹائم میں ایک بیٹی کی ہتیا کر دی دی گیا سوچنا ملتے ہی وہاں پہ جو پولیس ہے وہ پہنچی بارہ ٹائم سے یادف کے ایک اشوک یادف ہے پیتا مہندری یادف کی ہتیا گھر میں کر دی گیا اور اس سوئے اوستہ میں دھادر ہتیا سے گردن ایمہ موہ پر وار کر ہتیا کر دیا گیا ہے اور جو ان کی پیتا ہے مہندری یادف ان کی ایک لکھیت آبھیدن دیا گیا جس پر کان درج کیا گیا ہے اور کان کا ویلہ موہ اودھے دن ایمہ گرفتار ہے تو پولیس آدیشی مہدے کے دوارہ ایک ٹیم بے گٹھن کیا گیا ہے اور تقنیقی ان اس اندھان کے کرم میں ہتیا میں جو کان کا ہے سفلتا پوروک اودھے دن بھی کر لیا گیا ہے جس میں ملتر جو اشوک یادف کی پتنی سیما دیوی نے اپنی پریمی پنٹو کمار کو بلا کر پر اس کے سہیوگ سے اپنی پتی اشوک یادف کی حتیہ کرا دی سیما دیوی اور اگرم جو پنٹو کمار کے ساتھ مل کر گھٹنا کو انجام دیا حتیہ میں جو پریوک کلہاڑی ہے ابھیوک کی نشان دیوی پر بنامک کیا گیا ہے برامدینی میں یہ ہمارے پاس ایک کلہاڑی ملا ہے اور ایک عبیوک کا موبائل ہے جموئی ٹوڈے کی خبروں سے ترنت اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں پلے سٹور سے جموئی ٹوڈے ایپ اگر آپ ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہت سکے اسی کے ساتھ اگر آپ ہمارے ویڈیو کو فیس بک پیس پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور